بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٍ یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا مِنَ اللَّهِ دِلْمَعَارِجِ اور وہ خداِ صاحبِ درجات کی طرف سے نازل ہوگا تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنًا جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا فَصْبِعِ صَبْرًا جَمِيلًا تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہماری نظر میں قریب جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگلا ہوا تانبا اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُعْوِيهِ اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے نَزَّاعَةً لِلشَّوَا خال ادھرے ڈالنے والی تَدْعُو مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلَّا ان لوگوں کو اپنے طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے عراس کیا اور مو پھیر لیا وَجَمَعَ فَأَوْعَا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعَا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَا اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز گزار جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغا پڑھتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْبُونَ بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جاتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر اپنی بیویوں یا لانڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں فَمَنِ اِبْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَامُونَ اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور جو اپنی امانوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِ قَائِمُونَ اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں وَالَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ یہی لوگ باغھائے بہشت میں عزت و اقرام سے ہوں گے فَمَا لِلَّذِينَكَ فَرُوا قِبَ لَكَ مُحْقِعِينَ تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کے ہم طاقت رکھتے ہیں عَلَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آموجود ہو يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرح دوڑتے ہیں خوشعتاً ابصارهم ترہقهم ذلاً ذالک اليوم الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا صدق اللہ العظیم